اسلام علیکم دوستو تحریک اللبائک پاکستان کے خلاف لاہور میں کس نویت کا خطرناک آپریشن ہوا آج ہم آپ کو اس سے اگاہ کریں گے جس کے متعلق اب تک انتہائی تشفیشناک اطلاعات آ رہی ہیں کچھ ایسی فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ویڈیوز اگر اصلی ہیں تو یہ بہت ہی حساس نویت کی ہیں ہم لوگ ابھی تک یہ فرق نہیں کر پائے کہ اس میں کتنی اصلی اور کتنی جالی تھی مگر ایک بات ضرور تھی کہ ان میں سے جتنی بھی ویڈیوز آئیں ان میں سے کچھ حد تک سچائی ضرور تھی لاہور کا علاقہ یتیم خانہ جو کہ ایک حساب سے لاہور کا داخلی دروازہ بھی ہے کیونکہ اس سے کچھ فاصلے پر ہی نیازی اڈا ہے جہاں سے پورے پاکستان کے لیے بسس چلتی ہیں یتیم خانہ چوک پر ہی مسجد رحمت اللہ العالمین ہے جہاں پر یہ سارا واقعہ ہوا اتوار کی دوپہر یہ پورا علاقہ گولیوں سے گونچتا رہا اور یہاں پر ایک مرتبہ پھر پولس اور کل ادم تحریک لبائک پاکستان کے کارکنان کے درمیان جھڑپے ہوئیں کل ادم تنظیم کے کارکنان نے دعویٰ کیا ہے کہ پولس نے ان کے مرکز پر دعویٰ بول دیا تھا اور اس کے نتیجے میں ان کے متعدد کارکنان جامحق اور زخمی ہوئے مگر سرکاری طور پر اس کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی پولس کے مطابق یہ کاروائی اس وقت کی گئی جب تحریک لبائک پاکستان کے کارکنان نے تھانا نوا کوٹ پر حملہ کیا پولس کے مطابق ان کے پاس بہت سے پیٹرول بم بھی تھے اور ان کے پاس تضاب بھی تھا یہ لوگ ڈی ایس پی تھانا نوا کوٹ سمیت گیارہ آدمیوں کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے اور ان کو یرغمال بنا کر اپنے مرکز پر رکھ لیا ہے پولس کا کہنا ہے کہ مظاہرین نے ایک پیٹرول ٹینکر بھی قبضے میں لے کر رکھا ہوا ہے تاہم کل ادم تحریک لبائک کے مطابق پولس کی جانب سے ان کے کارکنان پر گولیاں چلائی گئی تھی پولس نے یرغمال اہل کاروں کی بازیابی کے لیے اپنی کاروائی فلحال روک دی ہے اور اب ان سے مذاکرات جاری ہیں سانیہ یتیم خانہ کی وجہ سے مفتی منیب الرحمان نے پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن اور پیہ جام ہرتال کی کال دے دی ہے اور اگر ہم کہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں تو غلط نہیں ہوگا کیوں کہ اس وقت پورے پاکستان میں تقریباً سب بزار بند ہیں اور سڑکوں پر ٹریفیک نہ ہونے کے برابر ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے اور ایسے شر پسند اناثر سے محفوظ رکھے آمین تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس بارے میں مزید دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اس بارے میں تفصیل پتا لگ سکے شکریہ اللہ حافظ